نصرانی لشکر نصرانی لشکریوں کو اپنے ساتھ ملانا پسند ہی نہ کیا وہ اپنے طور پر یہ یقین کر بیٹھے تھے کہ کساریہ شہر سے باہر وہ مسلمانوں کے سلطان اور اس کے لشکریوں کو بدترین شکست دیں گے لیکن کارکنان قضاء و قدران کے حلاف ہی فیصلہ دے چکے تھے کساریہ شہر کے باہر نصرانی دنیا کے لشکر کو سلطان بیورس نے بدترین شکست دی تھی سلطان رکندین اپنے لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں کساریہ شہر میں داخل ہوا شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان نے شہر کے اندر جو قلعہ تھا اسے مسمار کرنے کا حکم دیا چنانچہ سلطان کے حکم پر قلعے کی بنیادیں تک کھوٹ ڈالی گئی تھی کساریہ کی فتح نے اس آہنی جنگی دیوار میں سوراخ ڈال دیا جو سلیبیوں نے ساحل کے ساتھ بے شمار جنگی قلوں کی صورت میں قائم کر رکھی تھی یہ قلعے تمام بندرگاہوں میں خوشکی کی جانب بنائے گئے تھے دفاعی لحاظ سے ان کا یہ فائدہ تھا کہ دشمن اگر خوشکی کی طرف سے محاصرہ کرے تو سمندر کا راستہ باہر صورت کھلا رہتا تھا سمندر ہی کے ذریعے ان سلیبی قلوں کا رابطہ یورپ سے رہتا تھا اور وہاں سے تازہ دم جنگجیوں آلات حرب اور اشیاء خوراگ وغیرہ بھی پہنچتی رہتی تھی اس کے علاوہ ان بندرگاہوں کے مدخلوں میں پل تعمیر کر دیا گئے تھے اور چھوٹی چھوٹی چوکیوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا گیا تھا جن کے ذریعے سے تمام ساحلی قلے اور بندرگاہیں اس سلسلے میں مضبوط ہو گئی تھی لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے کئی برج آج بھی آثار اکدیمہ کی صورت میں موجود ہیں کیساریہ سلیبیوں کے جنگی سلسلے کی سب سے پہلی کڑی تھی جس پر سلطان نے اپنے ایک ہی وار میں توڑ کر قبضہ کر لیا سلطان نے اس قلے پر حملے کا منصوبہ جس امدگی سے تیار کیا اس سے سلطان کی غیر معمولی ذہانت اور عسکری تجربے کاری کا بین ثبوت ملتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ محاصرے کے دوران وہاں کے سلیبیوں کو سلطان نے کسی بھی طرف سے کوئی مدد پہنچنے نہ دی اسی طرح قلے کی تسخیر کے بعد سلطان نے دفاعی استحقامات کو اس انداز سے ملیہ میٹ کیا کہ سلیبی طالع آزماؤں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی حمت نہ پڑی بیلفورڈ کا حکمران برالون ایک روز اپنے سپا سالار سیگر اور اپنی بیٹی برینس کے ساتھ اپنے کسر کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا سلطان رکن الدین اور اس کے لشکریوں کے ہاتھوں نصرانیوں کے متحدہ لشکر کی کیساریاں میں شکست پر تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ برالون کا چوبدار اندر آیا اپنے سار کو زمین کی طرف خوب جھگاتے ہوئے اس نے پہلے برالون کو تعظیم پیش کی اس کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہوا اور برالون کو محاطب کیا آقا اس وقت چار اشخاص آپ سے ملنے کے متمنی ہیں ان چاروں میں سے دو پادری ہیں جن کا تعلق دمشق سے ہے اور ان کے نام نیول اور نائبل ہیں دوسرے دو باطنی ہیں اور شیخ الجبل کے فدائی ہیں ان کے نام کاریون اور برزیل ہیں اپنے چوبدار کی اس گفتگو پر برالون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی پھر اس نے بغیر کسی توقف کے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا سنو ان چاروں کو باہر روکنے کی ضرورت نہیں نہ ہی باری باری انہیں میرے پاس بھیجنے کی تم ان سب کو ایک ساتھ میرے سامنے پیش کرو میں دیکھتا ہوں وہ کس غرض سے آئے ہیں میرے خیال میں جو فدائی ہیں وہ تو میری التماس پر بھیجے گئے ہوں گے تاکہ میں اپنے بیٹے کے قاتل سے انتقام لے سکوں اور یہ میں جاننا پسند کروں گا کہ دمشق سے آنے والے پادری مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں اب تم جاؤ اور ان چاروں کو ایک ساتھ میرے سامنے پیش کرو اس کے ساتھ ہی وہ چوبدار ایک بار پھر زمین کی طرف خوب جھکا تھا برالون کو تعظیم پیش کی اس کے بعد وہ کسر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ چوبدار اس کمرے میں چار اشخاص کو لے کر داخل ہوا اور چاروں کو اس نے برالون کے سامنے کھڑا کر دیا چاروں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے اپنی گردنوں کو خم کرتے ہوئے برالون کو تعظیم پیش کی پھر قبل اس کے کہ آنے والے چاروں میں سے کوئی برالون کو محاطب کرتا برالون پہلے ہی بول پڑا تم یہ بتاؤ کہ تم میں سے دمشق سے آنے والے پادری کون ہیں میں پہلے ان دونوں سے گفتگو کرنا پسند کروں گا اس پر ایک شخص بول پڑا بیلفورڈ کے حاکم میرا نام نیول ہے میرے ساتھ یہ میرا ساتھی ہے اس کا نام نابیل ہے ہم دونوں پادری ہیں اور دمشق سے آئے ہیں میرے پاس آنے کے لیے تمہاری کیا غرض و غائط ہے برالون نے پادری کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تفصیل کے ساتھ کہو کیا تم دمشق سے میرے لیے کوئی آہم پیغام لے کر آئے ہو اس پادری نے ایک بار اپنے پادری ساتھی کی طرف بڑے غور سے دیکھا پھر اس کی نگاہیں ایک طرح سے برالون پر جم کر رہ گئی تھی بیلفورڈ کے حکمران میں اور میرا ساتھی ہم دونوں آپ پر ایک بہت بڑا انکشاف کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا کچھ عرصہ قبل بیلفورڈ میں کوئی لنگڑا راہب داخل ہوا تھا اس پادری کی اس گفتگو پر لمحہ بھر کے لیے برالون چونکا پھر جواب دیا دمشق سے آنے والے پادری تمہارے خدشات درست ہیں کچھ عرصہ قبل واقعی دمشق سے ایک لنگڑا راہب یہاں آیا تھا لیکن وہ بے مثل اور بلا کا تیغزان اور جنگجو تھا کئی ایک بار مختلف جنگجووں سے اسی کمرے میں اس کا مقاولہ ہوا پر اس نے لمحوں کے اندر سب کو زیر کر کے رکھ دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا خونخوار بے باگ اور نڈر جنگجو راہب میں نے آج تک نہیں دیکھا برالون جب خاموش ہوا تو نیول نام کے پادری کے خدشات بھری آواز اس کمرے میں گونجی میں بیلفورڈ کے حکمران پر یہ انکشاف کروں گا کہ وہ لنگڑا بنا ہوا تھا لنگڑا تھا نہیں نہ وہ راہب تھا نہ پادری بلکہ وہ مصر کے سلطان رکندین بیبس کا سالار اول ترنتائی تھا بس وہ لنگڑے راہب کا بیس بھرے ہوئے تھا دراصل یہاں سے مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلاف جو کتاب چے لکھ کر دمشق جاتے رہے ہیں وہ دمشق میں پکڑے گئے دمشق کے حکمران نے اس کام میں ملوث لوگوں کو تلاش کرنا چاہا پر وہ ناکام رہا اس سلسلے میں اس نے سلطان رکندین بیبس سے مدد طلب کی رکندین نے اپنے سالار ترنتائی کو بھیجا جس نے تگدو کر کے پادریوں کے اس گروہ کو تلاش کیا جو دمشق میں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلاف کتاب چے تقسیم کرتے تھے ترنتائی حرکت میں آیا دمشق کے حسقف کے علاوہ اس نے اس کے ساتھ کام کرنے والے پادریوں کا بھی خاتمہ کر دیا وہ کتاب چے چونکہ یہاں سے لکھ کر بھیجوائے جاتے تھے لہٰذا لنگڑے راہب کے روپ میں ترنتائی نے یہاں کا رخ کیا اور یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے یہاں کے اسکف اور چند پادریوں کے علاوہ آپ کے بیٹے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس پادری کے اس انکشاف پر برالون تھوڑی دیر تک بڑی سوچ و بچار میں غرق رہا پھر اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور پادری کو محاطب کیا میرے بیٹے کے علاوہ بیلفورڈ کے اسکف اور پادریوں کو قتل کرنے والا اگر سلطان رکن الدین کا سالار اول ترنتائی تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ہماکت اور بیوکوفی پر تعاصف کرنا چاہیے افسوس ہمارے بیٹے کا قاتل ہمارے سامنے تھا اور ہم اس سے انتقام نہ لے سکے وہ ہمارے یہاں ہی قیام کر کے ہمارے اسکف اور پادریوں کا کام تمام کرتا رہا اور ہم اس کی کارگزاری پر اپنی خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے رہے ان سارے انکشافات کے بعد خوش رو برینس کی حالت نفرتوں کے علاو جیسی ہو گئی تھی کچھ دیر چپ اور خاموش رہنے کے بعد وہ اچانک بولی اور باروت کی طرح پھٹ پڑی اگر وہ لنگڑا راہب حقیقت میں مصر کے سلطان کے لشکروں کا سالار اول ہے اور وہی میرے بھائی کے علاوہ دمشق بیلفورڈ کے اسکفوں کے ساتھ ساتھ دیگر پادریوں کا بھی قاتل ہے تو پھر وہ ہمارے انتقام سے بچ نہیں سکے گا اس کے ہر انوان ہر عبارت پر خون کی چھاپ لگائیں گے اور اس کی حالت روتے گل بین کرتی کلیوں جیسی بنا کر رکھیں گے برینس جب خاموش ہوئی تو اس کے باپ برالون نے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میری بیٹی ہم یقیناً تیرے الفاظ کو عملی جامعہ پہنا کر ثابت کریں گے کہ ہم دشمنوں سے انتقام لینے کی حمد رکھتے ہیں برالون ابھی اپنی بات مکمل نہ کرنے پایا تھا کہ بیچ میں برینس بول پڑی میرے باپ میں اس ترنتائی سے دوہرہ انتقام لوں گی ایک تو یہ کہ وہ میرے بھائی کا قاتل ہے دوسرا اس نے مجھے فریب میں رکھ کر مجھے اپنی محبت اور چاہت میں مبتلا کیا اس طرح مجھے بھی اس نے بیوکوف اور احمد بنایا اس کی ان دونوں حرکتوں کا اس سے انتقام خوب لوں گی میں آج ہی اپنے چند وفداروں کا گروہ ترتیب دینا شروع کروں گی اس کے بعد میں خود نکلوں گی اور اس ترنتائی سے اپنے بھائی کا انتقام لوں گی برینس جب خاموش ہوئی تو ان دو پادریوں میں سے جس کا نام نابیل تھا بول پڑا بیلفورٹ کے حکمران ہم دمشق سے پہلے انتاکیا گئے ہم انتاکیا کے حکمران بہیمان کی بھی خدمت میں حاضر ہوئے اس لیے کہ دمشق سے جب ہم روانہ ہوئے تو ہم چار پادری تھے ہم چاروں نے انتاکیا میں وہاں کے حکمران بہیمان کے محل میں قیام کیا ہمارے دوسرے ساتھ ہی روم کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں وہ پاپا آزم کلیمنٹ کی حدمت میں حاضر ہو کر اس سے التجاہ کریں گے کہ یورپ کی طاقتوں کو مصر کے سلطان رکن الدین کے حلاف نہ ختم ہونے والی جنگ کے لیے ابھارے اور اگر ہم نے مصر کے سلطان رکن الدین کے حلاف سلیبی جنگوں کی ابتدا کرنے میں تاخیر کی تو حدشہ ہے کہ مصر کا سلطان جنوب سے لے کر شمال تک جس میں انتاکیا بھی شامل ہے ساری عیسائی ریاستوں کو رونتا ہوا نکل جائے گا اور اس سارے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے رہے گا اگر ایسا ہوا تو پھر نصرانیت کی یہ انتہاد درجہ کی بدقسمتی ہوگی ہمارے دو ساتھی یہی پیغام لے کر پاپا عاظم کی حدمت میں حاضر ہوں گے اور اسے گزارش کریں گے کہ وہ یورپ کے حکمرانوں خصوصیت کے ساتھ انگلستان اور فرانس کی مملکتوں پر زور ڈالیں کہ وہ سلطان رکن الدین کے حلاف سلیبی جنگوں کا اعلان کر دیں برالوین فوراں بیس میں بول پڑا محترم نابیل اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں پھر حالات ضرور پلٹا کھائیں گے اگر انگلستان اور فرانس کی سلطنتیں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ مصر یا عرض فلسطین کا رخ کریں اور مصر کے سلطان رکن الدین کے حلاف سافارہ ہونے کا تحیہ کریں تو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف یہ کہ فلسطین پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا بلکہ مصر بھی اہل یورپ کی گریفت میں آ جائے گا برالون کے خاموش ہو جانے پر وہی پادری پھر بول پڑا محترم برالون انتاگیہ میں گیام کے دوران وہاں کے حکمران بوہیمان کے سامنے ہم نے اس لنگڑے راہب کی پوری تفصیل پیش کی تھی بوہیمان اور اس کا بیٹا یہ جان کر کہ لنگڑا راہب حقیقت میں رکن الدین کے لشکروں کا سالار اول ہے بڑے پریشان اور حیرت زیادہ ہوئے تھے اور انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ ترنتائی جس نے لنگڑے راہب کا روپ دھارا تھا یقیناً اسے قتل کیا جانا چاہیے اور یہ کام ہر صورت میں ہونا چاہیے اس کام کی تکمیل کے لیے بوہیمان نے ہمارے ساتھ شیخ الجبل کے دو جوانوں کو بھیجا ہے جنہوں نے ان دنوں بوہیمان ہی کے یہاں کسی اہم کام کے سلسلے میں قیام کر رکھا تھا اور یہ دو جوان ہمارے ساتھ ہیں یہ جو میرے قریب کھڑا ہے اس کا نام کاریون اور دوسرے کا نام بھرزیل ہے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ یہ مصر میں داخل ہو کر ہر صورت میں رکن الدین کے لشکروں کے سالارے اول ترنتائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے برالوین نے اس بار بڑے غور سے دونوں باطنیوں کاریون اور بھرزیل کی طرف دیکھا پھر ان دونوں کو محاطب کیا سنو شیخ الجبل کے محترم اور زی عزت فدائیو اگر تم ترنتائی کا حاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر لوٹ کر میرے پاس آنا میں تمہیں ایسے انعامات سے نوازوں گا جس کی تم امید اور توقع نہیں کر سکتے تم کب تک یہاں سے مصر کی طرف روانہ ہونا پسند کروگے میرے خیال میں تم دونوں کو مصر جانے کی زہمت اٹھانا نہیں پڑے گی ترنتائی ضرور ان دنوں اپنے سلطان رکندین کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہوگا لہذا میدان جنگ میں ہی کسی ہیلے کسی بہانے سے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہو کر تم ترنتائی کا خاتمہ کر سکتے ہو برالون کی اس کفتگو پر کاریون بول پڑا مخترم برالون یقیناً ایسا ہی ہوگا ہم صرف آنے والی رات آپ کے یہاں قیام کریں گے اور کل ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور انقریب آپ کو یہ خبر ملے گی کہ ہم دونوں نے مل کر ترنتائی کا خاتمہ کر دیا ہے اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد بہت جلد لوڑ کر ہم آپ کے پاس آئیں گے برالون اس ودائی کی گفتگو پر خوش ہو گیا تھا پھر اس نے بڑی تمانیت میں ان چاروں کو مخاطب کیا اب تم جارو ہمارے مہمان خانے میں قیام کرو دونوں ودائی تو کل اپنی مہم پر روانہ ہو جائیں گے میرے محترم پادریوں تمہارا اس سلسلے میں کیا لاحعمل ہوگا جواب میں نیول بول پڑا محترم برالون ہم ان دونوں ودائیوں کے ساتھ ہی روانہ ہوں گے اور راستے میں کسی سرائے کے اندر قیام کریں گے یہ دونوں ترنتائی کا خاتمہ کرنے کے بعد اسی سرائے میں ہمیں اس کے مرنے کی اطلاع کریں گے اس کے بعد ہم واپس دمشق جائیں گے اور اپنے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ ترنتائی جس نے اسکفوں اور پادریوں کا خاتمہ کیا اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے برالون نے ان کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر اس نے اپنے چوبدار کو طلب کیا اور ان چاروں کو اس چوبدار کے ساتھ اپنے شاہی میمان خانے کی طرف بھیجوا دیا کہساریہ کو فتح کرنے اور اس کا انتظام درست کرنے کے بعد سلطان رکن الدین نے کہساریہ سے نکل کر اچانک جنوب کا روح کیا اور آنن فانن وہ نصرانیوں کے قلعہ ارسوف کے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا قلعہ کا اس نے محاصرہ کر لیا یہ قلعہ جس کا نام ارسوف تھا ہاسپٹلز سلیبیوں کا ایک انتہائی ناقابل تسخیر اور مضبوط قلعہ تصور کیا جاتا تھا کہساریہ کا انجام دیکھ کر ان لوگوں نے زبردست دفاعی اور جنگی تیاریاں کر رکھی تھی چنانچہ چالیس دن تک اس قلعہ کا محاصرہ جاری رہا اور محاصرین انتہائی پامردی سے سلطان کا مقابلہ کرتے رہے لیکن سلطان کے پے در پے جان لیوہ حملوں کے سامنے آخر وہ آہستہ آہستہ حمد ہارتے چلے گئے یہاں تک کہ سلطان رکن الدین کی افواج ان کے دفاعی استحقامات کو رونتی ہوئی ارسوف کے قلعے کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی تھی سلطان کے لشکریوں کا قلعے کی فصیل پر چڑھنا ایک طوفان اور انقلاب برپا کر گیا تھا قلعے کے اوپر جس قدر محافظ تھے سلطان کے لشکریوں نے انہیں تحتے کر دیا اور قلعے کا ایک دروازہ کھول دیا پھر اس دروازے سے سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ سلاب کی صورت میں داخل ہوا اور قلعے کے اندر جس نے بھی تلوار اٹھا کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی کوشش کی اسے قتل کر دیا گیا اس قلعے کا بھی وہی حشر ہوا جو قیساریہ کا ہو چکا تھا سلطان نے اس کی اینڈ سے اینڈ بجا کر رکھ دی اور اس کی مضبوط فصیل اور بلند و بالا برج مٹا کر خواب و خیال بنا کر رکھ دیئے ارسوف کی فتح کے بعد سلطان نے برک رفتاری سے صفت کے قلعے کا رکھ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ صفت نام کے اس قلعے کو سلطان نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا یہ قلعہ نہائیت بلند اور مضبوط تھا اور مضبوط فصیل سے گھرا ہوا تھا اس میں عام عیسائیوں کے علاوہ حیکلی جنگجیوں کی ایک کثیر تعداد بھی موجود تھی ان سب نے متحد ہو کر کئی دن تک سلطان رکھ ندین کے لشکر کا مقابلہ کیا بلاخر سلطان اور اس کے لشکریوں کے تابر توڑ حملوں کے سامنے اتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے سلطان نے قلعہ میں داخل ہو کر عام شیریوں کو تو امان دے دی لیکن جن جنگجووں نے سلطان اور اس کے لشکریوں کے سامنے ہتھیار اٹھائے تھے انہیں قتل کر دیا گیا اس جنگ میں لگ بگ دو ہزار کے قریب حیکلی جنگجو گرفتار ہوئے اور انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا لیکن چونکہ یہ لوگ ماضی میں مسلمانوں پر انتحاد درجہ کے مظالم ڈھاتے رہے تھے اور وہ مسلمانوں کو بے گناہ قتل کرتے رہے تھے اور لوٹتے رہے تھے اور اس طرح سے عزیتیں پہنچاتے تھے کہ یہ لوگ سلطان کی نگاہوں میں ناقابل معافی تھے اسی بنا پر سلطان نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا یوں ارصوف کی طرح صفد پر بھی سلطان نے قبضہ کر لیا اس قلعہ پر بھی قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے اس کی فصیل پر ایک کتبہ نصب کرایا یہ قتبہ آج بھی ویسے کا ویسا موجود ہے اور اس قتبے پر جلی عروف میں لکھا ہوا ہے سکندر زمان احماد الدین صفد کو فتح کرنے کے بعد سلطان رکن الدین نے دریائے اردن پر ایک عظیم الشان پل تعمیر کرایا اور اس پر بھی اپنا قتبہ نصب کرایا یہ پل اب تک موجود ہے اور جسرت دامیہ کے نام سے مشہور ہے یہ پول اب خوشکی پر قائم ہے کیونکہ دریائے اردن نے بعد میں اپنا رخ بدل لیا اور کئی میل دور جا کر بینے لگا تھا جب سلطان نے صفد کو فتح کر لیا تو نصرانی اپنی قوت کو یافہ شہر کے اندر اور باہر مجتمع کرنے لگے تھے اور یافہ کو انہوں نے اپنی جنگی تیاریوں اور جنگی قوت کا ایک طرح سے مرکز بنا لیا تھا سلطان کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے سلطان نے یافہ کا رخ کیا یہ شہر پہلے ہی سلیبیوں کا مرکز تھا لیکن بعد کی جنگی تیاریوں نے اسے ایک طرح سے سلیبی جنگوں کا سب سے بڑا مرکز بنا کے رکھ دیا تھا سلطان جب یافہ پر حملہ آور ہوا تو متحدہ سلیبی لشکر نے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ لگ بگ بارہ گھنٹے تک یافہ شہر سے باہر سلیبیوں اور سلطان کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس میں سلطان نے سلیبیوں کو بدترین شکست دی اور شہر کو فتح کر کے قلعے کی وسیل پر سلطان نے اپنا پرچم لہرا دیا یہی یافہ شہر اب تل عبیب کے نام سے اسرائیلی ریاست کا دار الحکومت ہے یافہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان رکن الدین نے دریائے لیتانی کے کنارے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے برالون کے قلعہ بیلفورڈ پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا اس مقصد کے لیے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بیلفورڈ کی طرف کوچ کیا اپنی جنگی تیاریوں کو مستحقم کرنے اور اپنے لشکریوں کو سستا کر تازہ دم ہونے کے لیے سلطان نے سوسا اور بیلفورڈ کے درمیان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا اپنے گھوڑے کو میانہ روی سے ہانکتا ہوا امیر ترنتائی ایک روز سوسا کی سرائے کے صدر دروازے کے پاس آیا اس نے دیکھا نالگر امیر بن خضرون ایک گھوڑے کی نالبندی کر رہا تھا اور اس کی دکان کے قریب ہی جو چھپر بنا ہوا تھا اس کے اندر گرم بھٹی پر کام کرتے ہوئے کوئی لوہے کی نال تیار کر رہا تھا امیر بن خضرون کے پاس جا کر ترنتائی اپنے گھوڑے سے اترا ابن خضرون چونکہ کام میں بری طرح مصروف تھا لہٰذا ابھی تک اس نے ترنتائی کی طرف نہیں دیکھا تھا گھوڑے سے اترنے کے بعد جب ترنتائی نے اسے سلام کہا تب چونکر ابن خضرون نے ترنتائی کی طرف دیکھا پھر کام چھوڑ کر وہ بھاگا اور بڑے پرجوش انداز میں اس نے ترنتائی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اتنی دیر تک قدغان بھی چھپر میں سے نکلا اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہ آگے بڑھا وہ ابھی ترنتائی سے بغلغیر ہوا پھر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا ہمارے محسن ہمارے مہربان میں آپ کو سوسا نام کی اس بستی میں خوش آمدید کہتا ہوں جو آپ میں ترنتائی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ رک گیا اس لیے کہ سامنے کی طرف سے ایک لڑکی آئی تھی اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور اپنے ہاتھوں میں اس نے کچھ برتن بھی اٹھا رکھے تھے قریب آ کر لڑکی نے اپنے چہرے سے نکاب ہٹایا ترنتائی اسے پہچان گیا تھا وہ ارزون تھی قدغان کی بیوی اور ان دونوں کو ابن خزرون نے اپنی اولاد سمجھ کر اپنے ہاں رکھ لیا تھا قریب آ کر اپنے چہرے سے نکاب ہٹانے کے بعد اپنی شیری آواز میں ارزون نے ترنتائی کو محاطب کیا میرے محسن میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں جس وقت پہلی بار آپ اس بستی میں آئے تھے تو امیز بن خزرون نے آپ کا تعرف ہم دونوں میاں بیوی کو لیو اس نام کے غلام کی حسیت سے کرایا تھا لیکن بعد میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ آپ مصر کے سلطان رکندین کے لشکریوں کے سارار اول ترنتائی ہیں میں آپ کو اپنے یہاں خوش آمدید کہتی ہوں ارزون کی اس گفتگو کا جواب دینے سے قبل ترنتائی چونک سا پڑا اس لیے کہ اس نے دیکھا قدغان تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس سے ہٹ کر جھنپڑے میں داخل ہو گیا تھا اور پھر وہ وہاں گھڑا ہو کر ارزون کو اپنا چہرہ ڈھانپنے اور چھپر میں داخل ہونے کیا اشارہ کرنے لگا تھا یہ اشارہ ملتے ہی ارزون نے فوراً اپنے چہرے پر نکاب ڈال لیا پھر وہ بھی بڑی تیزی سے چھپر کے اندر چلی گئی ان دونوں کی اس حرکت پر جہاں ترنتائی پریشان اور فکرمند ہو گیا تھا وہاں امیز بن خضرون چاروں طرف نگاہ دھڑاتے ہوئے پرتجسس انداز میں دیکھنے لگا تھا ان دونوں کی اس حالت پر ترنتائی بھی تیزی سے جھنپڑے میں داخل ہوا امیز بن خضرون حضب معمول باہر ہی کھڑا رہا تھا جھنپڑے میں داخل ہونے کے بعد ترنتائی تھوڑی دیر تک باری باری قدغان اور ارزون کا جائزہ لیتا رہا پھر اس نے قدغان کو مخاطب کیا قدغان میرے بھائی تم باہر سے بھاگ کر جھنپڑے میں کیوں آئے اور تم نے ارزون کو کیوں اشارے سے چہرہ ڈھامپنے اور جھنپڑے کے اندر آنے کے لیے کہا جواب میں قدغان نے سہمے سے انداز میں ترنتائی کی طرف دیکھا ترنتائی نے اس کا حصلہ بڑھایا قدغان فکر مت کر اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو بلا تعمل مجھ سے کہو میں تمہیں اپنا بھائی اور ارزون کو اپنی بہن بنا چکا ہوں اور تم دونوں کی خوب حفاظت کروں گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امیر ترنتائی کی اس گفتگو سے قدغان کو کسی قدر حوصلہ ہوا وہ جھنپڑے کے دروازے پر آیا اور امیر ترنتائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا ترنتائی میرے عظیم بھائی جس وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا گفتگو کر رہا تھا تو ذرا فاصلے پر سرائے کے باہر میں نے دو گڑ سواروں کو دیکھا شاید آپ کی نگاہ ان پر نہیں پڑی آپ کی پیٹ اس طرف تھی وہ دونوں سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے اور وہ دونوں ہی فدائی تھے شیخ الجبل کے مسکن میں میں ان دونوں کو دیکھ چکا تھا میرے خیال میں وہ کسی خاص کام پر مقرر کیا گئے ہیں سوسا نام کی بستی سے وہ شمال کی طرف جا رہے تھے میں سمجھتا ہوں ان کا یوں سوسا میں منڈلانا میری اور ارزون کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے گا لمحہ بھر کے لیے امیر ترنتائی نے بڑی شفقت اور محبت میں باری باری قدغان اور ارزون کی طرف دیکھا پھر اس کی آواز بلند ہوئی میرے عزیزوں تم دونوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان فدائیوں کی ہر ادوری خواہش پر میں خوشی کا کوئی بھی بھولا بھٹکا لمحہ نہ رہنے دوں گا میں جانتا ہوں یہ فدائی محبت کی کھیتی کو نظر آتش کرنے والے ہیں مگر میں ان کے خوابوں کے سرسبز موسم میں تابوت شب جیسے پشتاوے بھرتا چلا جاؤں گا اس کے بعد اس جومپڑے سے نکل کر ترنتائی اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا تم سب یہی رکھ کر میرا انتظار کرو اگر وہ دونوں سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار ہیں تو میں انہیں پہچان لوں گا اور انہیں جا لوں گا اور بجھ کر بھاگنے نہیں دوں گا امیر ترنتائی کے اس اقدام پر قدغان فکرمند ہو کر بول پڑا نہیں ترنتائی میرے بھائی میں آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں جانے دوں گا میں ان کے طریقہ واردات سے خوب واقف اور آگاہ ہوں وہ زہر بھرے اتحار استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کے پاس اس زہر کا تریاق بھی ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اس موقع پر ارزون بھی بول پڑی پھر میں بھی یہاں نہیں رہوں گی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی اس کے ساتھ ہی دونوں میاں بیوی جھونپڑے سے نکل کر بھاگے اور نال بندی کے لیے جو گھوڑے وہاں کھڑے ہوئے تھے ان پر زہر ہو کر وہ ترنتائی کے پیچھے ہو لیے تھے امیر بن خضرون یہ سارا معاملہ بڑی فکرمندی سے دیکھ رہا تھا ان تینوں کے جانے کے بعد اس نے بھی کچھ سوچا تھوڑی دیر پہلے جس گھوڑے کی وہ نال بندی کر رہا تھا اس پر سوار ہونے کے بعد اس نے گھوڑے کو ایڈ لگا کر ان کے پیچھے سر پر چھوڑ دیا شہر کی حدود سے نکلتے ہوئے اچانک قدغان چلا اٹھا اور اپنے سامنے اشارہ کیا ترنتائی میرے بھائی وہ سامنے دیکھو جو سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار دھو جوان جا رہے ہیں وہی فیدائی ہیں اور وہ کسی خاص مقصد کے تحت ان علاقوں میں گشت کر رہے ہیں ان کے اس طرف آنے کے میں سمجھتا ہوں دو ہی مقصد ہو سکتے ہیں اول یہ کہ وہ میرے اور ارزون کے تاقب میں آئے ہیں یا وہ خود آپ کی تاقب میں ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں موسیقی